کچھ ٹرول قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر لگاتار جو ہے ایک کمنٹ کر رہے ہیں مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ویڈیو بناتے ہیں بہت ٹویٹ کرتے ہیں ستیپال ملک پر آپ نے اب تک کیوں کچھ نہیں کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستیپال ملک پر کیا آپ لوگوں کی بولتی بند ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ ستیپال ملک بیٹے ایک ہفتے سے لگاتار سرکھیوں میں اس لئے سرکھیوں میں کیونکہ ستیپال ملک نے ایک ویسپوٹک انٹرویو دیا وائر کو وائر کو ایک ویسپوٹک انٹرویو دیا کرن تھا پر کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پلواما کو لے کر پلواما میں جو دوہزار انیس میں جو پلواما میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس میں بھارت کے چالیس سرکشا کرمی شہید ہو گئے تھے اس حملے کو لے کر یہ کہا کہ اس حملے کے بارے میں تو جانکاری پوری تھی اور نریندر موڈی جی کو میں نے جب بتایا اور ویمان مانگے تھے سرکار نے ویمان نہیں دیے اور اس کے بعد جب میں نے موڈی جی کو بتایا تو موڈی جی نے یہ کہا کہ نہیں شانت رہو اس پر کچھ مت بولو یعنی دراصل اپنے اس انٹرویو میں ستیپال ملک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوہزار انیس کا جو پلواما کا آتنگ کی حملہ تھا وہ خود جو ہے بھارت سرکار نے بی جے پی کی جو سرکار تھی اس نے اس حملے کی ساجش رچی اور بھارت کے جوانوں کو ووٹوں کے لیے شہید کروا دیا اب اس پر جس کو بولنا وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کئی لوگوں کو راجنیت ایک مسالہ مل گیا آتنکواد کو لے کر بھی جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں ان کو ایک بڑا مسالہ مل گیا اور کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں یہ ایک بڑا مددہ ہو جائے گا تو اس کو اچھالا جائے نرندر موڈی کے خلاف بی جے پی کے خلاف تو ان کو ایسا کرنے کا پورا حق ہے اور موٹے طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ دیش کی جنتہ جو ہے اس پر دوہزار چوبیس کے جو چناؤں ہوں گے لوگ سوا چناؤں ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ مددہ بنے گا بار بار وپکش اس کو بنائے گا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جنتہ اس پر جو ہے اپنا ورڈکٹ اپنا فیصلہ دے دے گی جنتہ کتنا بھروسہ کرتی ہے ستیپال ملک کی بات پر یا نرندر موڈی کی بات پر یہ جنتہ تیہ کرے گی فیصلہ تب ہو جائے گا ویسے وائر اور ستیپال ملک کے انٹرویو کی یہ جو جگل بندی ہے اس کا ٹائمنگ بھی بہت ہی دلچسپ ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ستیپال ملک سے سی بی آئی جمہو کشمیر کے تین سو کروڑ کے گھوٹالے کے سمبند میں پوچھتاچ کر سکتی ہے یہ آروپ ستیپال ملک نے خود لگایا تھا کہ میرے پاس آفور آیا لیکن جو جانکار لوگ ہیں وہ کچھ اوری خبریں بتا رہے ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس پورے معاملے میں ستیپال ملک کی بھومی کا سندگد ہے اور سی بی آئی ان سے پوچھتاچ کرنے جاری ہے تو جب سی بی آئی کے شکنجے میں وہ آ رہے ہیں ٹھیک اس کے پہلے اس طرح کا انٹرویو دینا اپنے آپ میں کئی طرح کے سوال کھڑا کرتا ہے جہاں تک میرے بولنے کی بات ہے میں نے اس پر اب تک کچھ کہنا یا ویڈیو بنانے کا اس لئے نہیں سوچا تھا کیونکہ میں ستیپال ملک کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں ستیپال ملک کے رگ رگ سے واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اس دیش کے بہت ہی اوشوسنی ایک ایسے راج نیتہ ہیں جن پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا میں مانتا ہوں وہ بہت اتھلے قسم کے نیتہ ہیں اس سے پہلے کہ میں ان سب چیزوں پر آؤں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مانتا ہوں لیجی طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ نریندر موڈی کی سرکار نے راج نیتک جو دو فیصلے ہیں یعنی سرکار کے دو فیصلے راج نیتک فیصلے میں اسے بلنڈر مانتا ہوں میں مانتا ہوں نریندر موڈی سرکار نے وہ بلنڈر کیے ان میں سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ شرط پوار جیسے نیتہ کو پدم ویبھوشن دینے کا میں مانتا ہوں یہ ایک راج نیتک بلنڈر ہے اور دوسرا فیصلہ جو راج نیتک بلنڈر میں مانتا ہوں وہ ہے ستیپال ملک کو جمہو کشمیر کا راج پال بنانا اور آج سے ہی نہیں میں بہت پہلے سے اس کی آلوچنا کرتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر آ جاتا ہوں ستیپال ملک کے اوپر کہ میں نے کیوں نہیں بولا تھا اور آج میں کیوں بول رہا ہوں میں نے کہا کہ میں ستیپال ملک کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتا اور راجیف سچان ایک ورشت پترکار ہیں ان کا ایک ٹویٹ جو ہے پچھلے دن انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ جس طرح سے سستی لوک پریتہ کے لیے ستیپال ملک جو ہیں بار بار کچھ نے کچھ الٹے سیدھے بیان دیکھ کر کہ جو ہیں سرکیوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا جھوٹ بعد میں پکڑا جاتا ہے تو راجیف سچان نے لکھا کہ میں ان کو اب ستیپال ملک کہوں یا جھوٹ پال ملک کہوں تو مجھے نہیں پتا ستیپال ملک جو ہیں ستیپال ملک کہیں یا جھوٹ پال ملک کہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ستیپال ملک جیسا میں نے کہا کہ میں ان کو نجی طور پر بھی جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ دیش کے سب سے اوشوہ سنیے لیتا ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں اپنے راجنیتک فائدے کے لیے سرکیوں میں آنے کے لیے اور ستہ پانے کے لیے یعنی کہ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس لیے مجھے لگا کہ ان کو اگنور کرنا چاہیے ایسے ویکتی کی بات پر جو ہے میں کیوں رسپونڈ کروں میں نے کئی سپیس میں یہ بات بولی بھی ٹوٹر سپیس میں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی گھٹیا ٹپنیوں پر اس طرح کی ویکتی پر میں کچھ بولوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیش کی جنتہ کو ضرور جاننی چاہیے اس لیے آج میں اس کے بارے میں پوری بات رکھ رہا ہوں پہلی بات جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں میں ستیپال ملک کے بارے میں آپ کو بتاؤں ستیپال ملک کے اس انٹرویو کے سندر میں آ جاتا ہوں کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے آدھار پر آپ یہ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ ستیپال ملک نے جو بولا وہ واسطہوں میں سچ ہے یا جھوٹ ہے اب ستیپال ملک کہتے ہیں کہ دوہزار انیس میں جو پلواما کا آتنکی حملہ ہوا وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دراصل موڈی سرکار نے راجنیتک فائدے کے لئے کر آیا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ آتنکی حملہ ہوا اس وقت جمہ کشمیر میں جو لائن آرڈر ہے جمہ کشمیر میں جو سرکشہ ویوستہ ہے اس کی ذمہ داری کس کی تھی کیا پردان منطری کی پردان منطری نریند موڈی تو دلی میں بیٹھیں گری منطری کی وہ دلی میں بیٹھیں جمہ کشمیر میں دیش کا پرتنی دھی سرکار کا کیند سرکار کا پرتنی دھی تو کون کر رہا تھا گری منطرالے کا پرتنی دھی تو کون کر رہا تھا دے ٹو دے جو وہاں پر لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے اس کی ذمہ داری کس کی تھی صرف ایک وقتی کی اور وہ ہیں ستیپال ملک جو جمہ کشمیر کے گورنر تھے تو ستیپال ملک جمہ کشمیر کے گورنر تھے اگر کوئی سیکیورٹی لیپس تھا اگر کوئی گپتچر جو ہے کوئی سندیش آئے تھا اس کو اگنور کیا گیا تو اس کے لئے اگر کوئی رسپونسیول ہے تو وہ ستیپال ملک خود ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ستیپال ملک کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی کہ بھئی جمہ کشمیر میں کیا رہا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کون سی سڑکیں جو ہے وہ صاف ہیں وہاں پر آواجہی ہو سکتی ہے ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی اگر جانکاری نہیں تھی تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لئے ان کو راجنیتک روپ سے اور ان کو جو ہے ٹیکنیکل ایگزیکٹیو کے طرح سے اور نیتک روپ سے ستیپال ملک اس کے لئے خود ذمہ دار ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے صیفہ کیوں نہیں دیا لگاتار وہ اس کے بعد بھی جو ہے راجعپال کے پت پر بیٹھ رہے کیسے آپ چالیس جوانوں کو شہید کر کے ہے اور اپنی بنا کوئی رسپونسیبیلٹی لیے چالیس جو ہے جوانوں کی شہادت کے باوجود آپ جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھ رہے آپ کو نیند کیسے آگئی ستیپال ملک جی آپ سو کیسے گئے اتنے لوگوں کو شہید کر کے تو پہلی رسپونسیبیلٹی تو خود ستیپال ملک کی ہے تو وہ پردھان منطری کے اوپر کیسے بات ڈال سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات اگر وہ اتنے دودھ کے دھولے ہیں اور وہ اتنے پاک ساف وقتی ہیں تو اگر پردھان منطری نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی چپ ہو جاؤ تو اس وقت آپ کا جو ہے جو آپ کی آب انتر آتما نے آپ کو کیوں چپ کرا دیا آپ کیوں نہیں بولے آپ کسان جب آندولن تھا تب تو آپ سرکار کے خلاف روز مورچہ کھولے ہوئے تھے لیکن جوانوں کی شہادت پر آپ کیوں چپ رہے ذرا اپنا کرانتی کاری روپ دکھاتے نہیں دکھایا کہیں نہیں دکھایا کیوں نہیں دکھایا کیونکہ کرسی چاہیے تھی ستہ چاہیے تھی جمہ کشمیر میں راج بھون میں تھاٹ باٹ چاہیے تھی گاڑی گھوڑا بنگلہ چاہیے تھا جمہ کشمیر کا راجہ بن کر رہنا تھا اس لئے نہیں بولے جس دن ان کی کرسی کے پائے ہلنے لگے تب انہوں نے کسان آندولن پر یہ بھی آپ بیک گرنڈ اٹھا کے دیکھ لی جائے گا خبروں میں جائیں گے آپ کو صاف ہو جائے گا جس دن ان کے راجہ پال کے کرسی کے پائے ہلنے لگے اس دن انہوں نے کسان آندولن پر بولا اور کسان آندولن پر جو بولا ان کو لگا ایسا بولنے سے سرکار ان کو کچھ اور بڑا دے دے گی اور چپ ہو جائیں گے لیکن سرکار نے ان کو کسان آندولن میں بھاو نہیں دیا اور اس کے بعد ان کا گصہ لگاتار بڑھتا گیا آناب شناب بیان دیتے رہے تو یہ ستیپال ملک کا جو ہے یہ ان کا کریکٹر ہے تو اس حملے کے لئے سب سے پہلے ستیپال ملک خود ذمہ دار تھے اب دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ستیپال ملک کا راجنیتی کتحاس آپ اٹھا کر دیکھیں گے میں نے کہا دیش کی راجنیتی کے سب سے جو ہے وشواس گھاتی نیتا ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے سب سے افسروادی نیتا ستیپال ملک ہیں آپ ان کا راجنیتی کتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے انہوں نے کس کس کو دھوکا دیا انہوں نے باقاعدہ چودری چرن سنگھ دیش کے پور پردھان منتری ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپ چکے ہیں ستیپال ملک اس کے بعد وشونات پرتاب سنگھ وشونات پرتاب سنگھ بھارت کے ایک اور پور پردھان منتری ان کی پیٹھ میں بھی چھوڑا گھوپ چکے ہیں ستیپال ملک اور اب پردھان منتری نارندر موڈی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے ستیپال ملک نے تو ایک طرح سے کہن سکتے ہیں کہ ستیپال ملک دیش کی وہ شخصیت ہیں اور ان کا نام مجھے لگتا ہے گینیز بک میں ورڈ آف ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے کہ انہوں نے دیش کے تین تین پردھان منتریوں کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے ایسی پردھان منتریوں جنہوں نے ستیپال ملک پر بھروسہ کیا تو یہ ستیپال ملک کی جو ہے ان کا اتحاص ہے ایک اور اتحاص جو پترکار جانتے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے وہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں اسی اور نبے کے دشک میں جو پترکار اتا کرتے ہیں اخبار کے میڈیا کے جو پترکار ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو ستیپال ملک کے کس سے آپ کو معلوم پڑھیں گے دلی کے گلیاروں میں یہ وہ وقتی ہے کہ اگر دلی میں کوئی پترکار ان کی گاڑی میں کبھی بیٹھ جاتا تھا کیونکہ اس سمیں تو پترکاروں کے پاس بہت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی ستیپال ملک کی گاڑی میں اگر دلی میں کوئی لفٹ مانگ لیتا تھا تو وہ اس سے اپنے گاڑی کی جو پیٹرول کی ٹینکی ہے اس کو فل کروا لیتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں چھوڑ دوں میرے گاڑی جو ہے پیٹرول کی ٹینکی تو اس سے چکانا نہیں بھولتے تھے یہ دلی کے پترکار گیلری میں ان کے بارے میں ایک قصے سب جانتے ہیں لیکن یہ چھوڑی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں اس سے بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں اور جو میں کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں ستیپال ملک کے بارے میں وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں سوشل میڈیا ٹوٹر پر میں کر چکا ہوں میں یہ مانتا ہوں ستیپال ملک جو ہیں بہت خطرناک قسم کے وقتی ہیں دیش کے لئے بہت خطرناک قسم کے وقتی ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ میں راج نیتک بلنڈر مانتا ہوں ان کو جمہ کشمیر کا راج جپال بنانے کا ستیپال ملک جب جمہ کشمیر کے گورنر تھے آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا اور یہ بات میں نے خلاصہ پہلے کیا تھا میں آپ کو اس کے تصویر بھی دکھاؤں گا ستیپال ملک جمہ کشمیر کے گورنر تھے اور ان کا گورنر کے روپ میں جو ٹوٹر ہینڈل وہ آپریٹ کرتے تھے ان کا ٹوٹر ہینڈل صرف ایک وقتی کو فالو کرتا تھا صرف ایک وقتی پوری دنیا میں تھا جس کو جمہ کشمیر کے گورنر ستیپال ملک کا ٹوٹر ہینڈل فالو کرتا تھا اور وہ وقتی کون تھا جانتے ہیں وہ بھارت کے پردھان منتری نہیں تھے وہ بھارت کے راشت پتی نہیں تھے بھارت کے گریہ منطری نہیں تھے جس کو ستیپال ملک ٹوٹر پہ فالو کرتے تھے ایک مات رجی سویقتی کو اس سویقتی کا نام ہے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان چونکیے نہیں صرف پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کو فالو کرتے تھے ستیپال ملک اس کا کھلاسہ میں نے کیا تھا اور جب جس دن میں نے اس کا کھلاسہ کیا راج بھاون میں ہر کم پہ مچ گئی اور آنن فالو میں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد راج بھاون سے جو ہے ستیپال ملک نے باقاعدہ ایک بیان جاری کروایا اور بیان جاری کروایا کہ میرا جو ٹوٹر ہینڈل تھا وہ کسی نے ہیک کر لیا تھا کوئی لوگ گلت لوگ دیکھتے وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں آپریٹ کرنے لگے تھے جو راج جیپال جمہو کشمیر کا راج جیپال اپنا ٹوٹر ہینڈل نہیں بچا کے رکھ سکتا جمہو کشمیر کو کیا بچا کے رکھے گا اسی دن میں نے کہا تھا کہ یہ راج جیپال ہونے کے لائق نہیں ہے یہ وقتی جمہو کشمیر کا گورنر ہے اس لائق نہیں ہے بہرحال لیکن تو یہ آپ سوچیں کہ کس حد تک جو ہے یہ جو ہے پاکستان کو فالو کرنے والا وقتی تھا اب یہ جو پورا انٹروو ہے میں یہ سوال بھی اٹھا رہا ہوں دیکھیں ستیپال ملک اور کرن تھا پر جنہوں نے انٹروو لیا ان دونوں میں سمان تک کیا جارہ یہ بھی سمجھ لیجئے اور یہ دونوں کہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ثابت ہوئے ہیں میں نے ابھی آپ کو عمران خان کا ادھا رہا دیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو پورا جو انٹروو دیا ستیپال ملک نے اس انٹروو کے معنی یہی ہے نا کہ پلواما کا آتنگ کی حملہ جو ہے وہ بھارت نے خود ہی کروایا چناوی فائدے کے لئے بھارت کی بی جے پی سرکار نے کرایا جبکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے منتری پاکستانی سنسد میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ پلواما کا حملہ ہم نے کرایا ہم نے دیکھو بھارت کو کیسے ہم نے ٹھوکا یہ پاکستان کے پردان منتری کہہ رہے ہیں تو ایک طرف بھارت کہہ رہا ہے پلواما کا حملہ پاکستان نے کروایا پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کروایا اور آپ یعنی کہ ستیپال ملک اور کرن تھا پر باقاعدہ پاکستان کو کلین چٹ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پلواما کا آتنگ کی حملہ دراصل بھارت نے کروایا تو ایک طرح سے آپ نے پاکستان کو کلین چٹ دے دی کتنی شرمناک بات ہے اب میں نے کہا انٹروو لینے والے کرن تھا پر وہ بھی اسی طرح کے وقتی ہیں کیسے کلبوشن جادہوں کا نام آپ نے سنا ہوگا بھارت کے ایک ویپائل جس کو پاکستان نے یہ کہا کہ راک ایجنٹ اور اویر طریقے سے اپنے پاس رکھا ہے پاکستان جل سے جل چاہتا ہے کہ کلبوشن جادہوں کو فانسی دے دے لیکن جو انتراشتی عدالت ہے اس نے اس فانسی پر روک لگا رکھی ہے پاکستان آج تک ثابت نہیں کر پایا انتراشتی عدالت میں کہ کلبوشن جادہوں راک ایجنٹ تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے کلبوشن جادہوں کو راک ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے انتراشتی عدالت میں جو ثبوت کے طور پر جو باقاعدہ جو لیک جو میڈیا ریپورٹس دی ان میں چار ریپورٹس بھارت کی تھی اور ان میں ایک ریپورٹ کرن تھاپر کی تھی تو یہ وہی کرن تھاپر ہیں جنہوں نے کلبوشن جادہوں کو راک ایجنٹ ثابت کر دیا اور ان کے راک ایجنٹ ثابت کرنے کے قارن کلبوشن جادہوں کی جان پر بنی ہے اور پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ اپنی جیب کی اندر کرن تھاپر کا آرٹیکل لے کے گھومتا ہے کہ دیکھو یہ تو بھارت کے پترکار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کلبوشن جادہ راک ایجنٹ تھا اور اب دنیا بھر میں پاکستان کے جو لوگ ہیں پاکستان کے جو منطری ہے پاکستان کے تمام لوگ ہیں وہ یہ جو ہے سرطیپال ملک کا انٹرو لے کے گھومیں گے کہ دیکھیں سرطیپال ملک خود کہہ رہے ہیں کہ گورنر تھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے حملہ جو ہے بھارت نے کروایا تھا تو پاکستان کو ایک کلین چٹ دینے والے وہ لوگ ہیں اب آپ سوچیں ان کی باتوں پر ریاکٹ کر کے کیا ملے گا لیکن ان کے بارے میں کچھ کھلاسہ کرنا ضروری تھا اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سرطیپال ملک پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن میں اس سے بھی بڑی بات بولتا ہوں خود سرطیپال ملک کس طرح سے جو ہیں یوٹن لیتے رہے اپنے بیانوں سے پلٹی مارتے رہے ایسے وقتی پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو اپنی بات سے مکر جائے اب آپ دیکھئے کرن تھاپر کو دیئے اسی انٹرویو کے اندر کیا کہتے ہیں یہ سرطیپال ملک یہ جناب کہتے ہیں انہوں نے پندرہ مہینے پہلے قریب یہ کہا تھا کہ میں عمیش شاہ کے پاس گیا کہ اندری گریمنٹری عمیش شاہ نے مجھے کہا کہ نارندر موڈی کا دماغ چل گیا ہے تم اس کے زیادہ اس میں مت رہو یہ سوچئے کتنی کانفیڈنس کے ساتھ سرطیپال ملک نے عمیش شاہ کا نام لے کر کہہ دیا کہ عمیش شاہ نے مجھ سے کہا کہ نارندر موڈی کا دماغ چل گیا ہے اب پندرہ مہینے بعد یہی سرطیپال ملک اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے نہیں وہ تو میں نے غلط کہا تھا اب آپ سوچئے کتنی کانفیڈنس سے پندرہ مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ عمیش شاہ نے نارندر موڈی کو کہہ دیا کہ یہ تو ان کا دماغ سا ٹک ہے اور آج کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا اب ایسے وقتی کا کیا بھروسہ ہے کہ پندرہ مہینے بعد کسی اور لالچ میں وہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں میں نے پلواما پہ جھوٹ بولا تھا جس نے پندرہ مہینے پہلے کا اپنا جھوٹ سوکار کر لیا پندرہ مہینے بعد یہ بھی سوکار کر لے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور دوسری بات اس کے یوٹن اور اس کے جھوٹ دیکھئے یہ وہی ستیپال ملک ہے جب ستہ جب کرسی پہ بیٹھے تھے اپنے مالکوں کو خوش کرنا تھا تو اس ستیپال ملک نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر کو لے کر سب سے بڑیا سمجھ جوا ہے وہ نارندر موڈی کے اور نارندر موڈی جمہو کشمیر کو سب سے بڑیا سمجھتے ہیں اور سروشیشت پردھان منطری ہیں جمہو کشمیر کو لے کر کے یہ ستیپال ملک نے کہا تھا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اٹل ویہاری واجبہی سے بھی بڑیا کشمیر کو سمجھنے والے ہیں آج یہی ستیپال ملک کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو لے کر کے نارندر موڈی کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے تو اب کون سے ستیپال ملک سچ ہیں وہ جو کہتے ہیں نارندر موڈی کشمیر کو لے کر بیسٹ پی ایم ہے یا آج والے ستیپال ملک جو کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی سمجھ ہی نہیں ہے نارندر موڈی کو وہ ستے پال ملک سچ سے جو کہتے تھے ہمیشہ نے مجھے بولا کہ نریند موڈی کا دماغ چل گیا یا آج والے ستے پال ملک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا ایک اور بات انہوں نے کہی تھی ستے پال ملک نے ستے پال ملک نے کہا تھا کہ راہل گاندی جو ہے یہ راجنیتک بالک ہے اور کہا راہل گاندی جب چناؤں میں جائے گا لوگ اس کو جوتیں ماریں گے یہ کہا تھا ستے پال ملک نے آج یہ ستے پال ملک کہتا ہے کہ راہل گاندی جو ہیں وہ دیش کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے کانگریس میں جانے کا راستہ صاف ہو گیا اس لئے راہل گاندی جس کو کل تک جوتیں مار رہے تھے جس کو کہہ رہے تھے پبلک جوتیں مارے گی آج راہل گاندی کے گنگان کر رہے ہیں تو ایسا وقتی بہت خطرناک ہوتا ہے یہ ستہ کے لیے اپنے لالچ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دیش کو کسی بھی حد تک خطرے میں ڈال سکتا ہے میں یہ مانتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ میں اس کا ویروت شروع سے کرتا رہا ہوں اب یہ سوچئے کہ ستے پال ملک کہتے ہیں ان کی کوئی راج نہیں تھی میں تو کانگشاہ نہیں ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بار پھر اب یہ کانگریس میں کہہ رہے ہیں کہ میں کانگریس کے لیے پرچارت تو کر دوں گا چناؤ نہیں لڑنا چاہتا ہے جبکہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ اگر کانگریس ٹکٹ دے دے تو یہ چناؤ بھی لڑ جائیں گے کانگریس کے ٹکٹ پر کیونکہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ستہ ہاتھ میں رہے لیکن چناؤ میں ٹکٹ ان کو ملنے کی سمبھاؤنے اس لئے کم ہے کیونکہ نہ تو ان کی کوئی ایسی راج نیتک حیثیت ہے نہ کانگریس کے ٹکٹ پر اتر پردیش سے یہ چناؤ لڑیں گے تو ان کو کوئی جو ہے ووٹ مل جائیں گے تو اس لئے چناؤ لڑنے کی ابھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر ان کو کوئی بھی کرسی ملے گی کوئی بھی چیز ملے گی اب یہ کانگریس کا موت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کانگریس ان کو کوئی دے دے تو جو ہے وہاں پر اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں تو اس طرح کی جو باتیں کرنے والا وقتی ہے اس کے اوپر کچھ بھی کہنا مجھے لگتا ہے کہ اپنی طاقت جو ہے اپنا جو انرجی ویسٹ کرنا ایسے وقتی کے اوپر جس کی بات کا کوئی بھروسہ نہ ہو تو یہ ستے پال ملک نہیں یہ جھوٹ پال ملک ہے اس لئے میں نے اس پر کچھ نہیں بولا تھا لیکن جب مجھے ٹرولرز نے کہا کہ کچھ بولو تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ستے پال ملک کے بارے میں اور ان کے ایجنڈا کے بارے میں دیش کو سمجھانے کی ضرورتی بتانے کی ضرورتی اور میں بتا رہا ہوں باقی آپ کو تائے کرنا ہے کہ ستے پال ملک واسطہ میں ستے پال ملک ہیں جھوٹ پال ملک ہیں میں نے اپنی اور سے تاتے سامنے رکھ دی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ وقتی سب سے زیادہ اس بات کے لئے پریشان ہے کہ اس کی سیکیورٹی کیوں ہٹا لی گئے تو چاہتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو سرکار دے کوئی کرسی دے دے اور میں دعوے کے ساتھ کیا رہا ہوں انتظار کیجئے جس دن اس وقتی کو کوئی بھی کرسی ملے گی اس دن اس کے بول کچھ اور ہوں گے اور آپ اگلے پانچ دس سال میں اگر یہ وقتی ستہ کے گلیاروں میں رہا تو آپ دیکھئے گا اگلے پانچ سے دس ورشوں میں جیسے جیسے اس وقتی کو کرسی ملے گی جو جو کرسی ملے گی ویسے ویسے یہ اپنے بیان بدلتا رہے گا تو یہ ہے ستے پال ملک کا سچ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور پرتکریاں دیجئے گا بہت سارے لوگ مجھے اس ویڈیو کے بعد گالیاں بھی دیں گے آپ شبد بھی کہیں گے بہت سارے لوگ مجھے ٹرول بھی کریں گے کچھ کچھ بھی کہیں گے لیکن میں اس کی فکر نہیں کرتا کیونکہ سچ مجھے دیش کے سامنے لانا ہے وہ ضروری لگتا ہے نمسکار